موسیقی 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 میں تین باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے آج کا جو موقع ہے تو اس پہ ہم تریڈیشن کی باتیں کر رہے ہیں گلیشئر گرافٹنگ کی بات کر رہے ہیں ساسکس یونیورسٹی برطانیہ میں ریڈ برک یونیورسٹی جو کہ ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں گنی جاتی ہے آج سے تقریباً تیس سال پہلے ادھر ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے رابرٹ چیمبرز ان کا نام تھا رابرٹ چیمبرز کی کلاس کے لیے لوگ سالوں انتظار کرتے تھے اور پھر آکے وہ کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا تھا رابرٹ چیمبرز اپنی اس کلاس کا آغاز کرتا تھا وہ ایک کتاب اس کے پاس ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھئے یہ ہے مینیول آف رورل ڈیویلپمنٹ آنڈ انوائرمنٹل کانزیویشن وہ تمام لوگوں سے جب کتاب ہو کے واپس آتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے وہ کتاب خالی ہوتی تھی مطن جو پھر وہ کنوے کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ جیسے لوگ جو شہروں میں رہ رہے ہو آپ اپنی تمام نالج ان کتابوں میں کیری کرتے ہو جب آپ گاؤں میں جاتے ہو اور ٹریڈیشنل لوگوں سے بات کرتے ہو وہ اپنا تمام نالج اپنے سر میں رکھتے ہیں تو صدیوں سے گلیشیل گرافٹنگ کی بات ہو چائے انوائرمنٹل کانزیویشن کی باتیں ہو میرا خیال ہے کہ ان کو صرف کتاب یا انگریز کے لکھے ہوئے نسخے سے ان کی اوٹھنٹیسٹی نہیں نکالنی چاہیے ہمارے خوشی کی بات ہے کہ گلوف کے پروجیکٹ میں ٹریڈیشنل نالج اس کو کھٹا کرنا اور اس کو ڈسیمنیٹ کرنا یہ ایک بڑا کمپوننٹ ہے ایک بات نمبر ٹو اکثر اس طرح کے جب ڈیولپمنٹل وینچرز ہو رہے ہوتے ہیں تو سپاس نامہ میں آتا ہے کہ سرکار یہ کرے گی اور یو این ڈی پی یہ کرے گا اور فلانہ یہ کرے گا اور انگریز کے پیسے یہ کریں گے ایک بات کی میں یہاں پہ وضاحت کرنوں پاکستان میں ترقیاتی کاموں پہ جو پیسے لگتے ہیں اس میں پانچ پسنٹ سے کم پیسے جو ہیں وہ باہر کے ملک سے آتے ہیں یہ سارے ہمارے ملک کے اپنے پیسے ہیں تو اس کو آگے پھر ٹھیک طریقے سے چینل آئیز کرنے کے لیے جب آپ جیسے لوگ ہوں خادم حسین جیسے لیڈرشپ ہو یہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے کسی غیر ملکی یا باہر سے آئے ہوئے ریسوس یا ٹیکنیکل اسسٹنس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم ہر جگہ سے حاصل کرنی چاہیے نئی ٹیکنالوجی ہر جگہ سے لینی چاہیے مگر یہ اتنا جب ہم اپنے آپ کو بالکل بے بس ٹائپ کا کرتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ وہ نہ کیجئے گا کلائمٹ چینج کے حوالے سے باتیں بہت ہو چکی ہیں یہ ایک حقیقت ہے پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے دس ان ممالک میں سے ہے جس پہ سب سے زیادہ خراب اثرات کلائمٹ کے ہوتے ہیں مگر جہاں پہ آپ جیسے لوگ ہوں جہاں پہ یہ will ہو جہاں پہ یہ recognition ہو کہ کلائمٹ کو ہم نے ہی بدلانا ہے یا اپنے آپ کو ہامزوے سے ہٹانا ہے تو اللہ تعالی ہمیں وہ بس دے گا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں آخر میں میں مہربانی اور شکریہ کہنا چاہوں گا گورمنٹ آف گلگت بلکستان کا سپیشلی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کہ جس طریقے سے انہوں نے گلاف پروجیکٹ کو خوشامدید کہا ہے اور جس طریقے سے وہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اب سب کا بہت شکریہ